اسلام علیکم ویلکم تو اوزی تیس سمر سپیشل میں جو جوسس شیئر کر رہی ہوں فالسے کا شربہ ڈہی لسی ساشکنج بین بہت ہی یمی یہ جوسس بنے ہیں تو اب ہم جلدی سے چلتے ہیں اپنی ریسپیس کی طرف آپ اس کو ضرور ٹرائے کیے گا یہاں پہ میں نے ہنڈریٹ ایمیل یوگرٹ لیا ہے یہ دیکھیں آپ اچھا اس میں میں ڈال رہی ہوں ون کپ واتر پھر میں اس میں ڈالوں گی کیسٹر شوگر یعنی پسیوی چینی اگر آپ کے پاس پسیوی چینی اویلبل نہ ہو تو آپ دوسری چینی بھی یوز کر سکتے ہیں ون ٹو ٹری فور یہ میں نے لیے ہے کیسٹر شوگر اچھا جی سالٹ آپ ون پنچ لیں بلیک پیپر ون پنچ لیں اور کالا نمک ون پنچ لیں یہکہ سب تو یوں سالٹ آپ کتنا لینا چاہیں اور یہ جی لاسٹ میں فائف ٹیبل اسپون ہو گئی ہماری کیسٹر شوگر بہت ہی مزدار اور تھنڈی تھنڈی آپ اس کو فریزر میں رکھیں انجوائے کیجئے گا بہت ہی تیسٹی بنتا ہے یہ یہ دیکھیں آپ اب میں اس کو بیٹھ کر لوں گی شیک کر لوں گی یہ ٹو گلاس کے قریب ہے یہ دیکھیں یہ جیسے تھنڈائی نہیں ہوتی ہماری ہم پانی اور دہی کی جو بناتے ہیں یہ اس کا فریور آتا ہے اس کا بہت ہی ٹیسٹی یہ دیکھیں دو منٹ میں ریڈی ہو جائے گی پھر اس میں میں تھوڑا سی کیوبز ڈالوں گی آئس کے اور اس کو چل کرنے کے لیے آپ اس کو ریفریجیٹر میں رکھ دیں فریزر میں جو اوپر کا پورشن ہوتا ہے آپ کا ٹھیک ہے اب اس کو سرف کر رہی ہوں میں گلاس میں یہ دیکھیں ریڈی ہے اس ٹمک کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور بہت ریفریجن رہیں گے اچھا تینوں جو ہماری جوسس ہیں سب کے سیم انگریڈیانس ہیں یہاں پہ میں لے رہی ہوں ٹو کپ آف وارٹر پھر میں نے اس میں سیون ایڈز لیمن لیے ہیں یہ میں لیمن جوس بنا رہی ہوں پھردو میں شکنج بھی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو سیکونس کر لیں سارے لیمن بن بائی بن کر کے کر لیں اس میں سیم وہی انگریڈیانس ہیں کیسٹر شوگر بلیک پیپر کالا نمک اور سالٹ سالٹ ایٹ اس اپ تو یوں ہے کہ آپ جو زیادہ لینا چاہے لیکن ون پنک سے اس کا فریور بالکل زبدست آتا ہے یہ دیکھیں ویٹ لوس کے لیے بھی بہت سے لوگ لیمن اور شہر یوز کرتے ہیں یا پانی اور لیمن لیتے ہیں جب بھی کوئی گیسٹ آئیں اور گرمیاں ہوں تو ہم اس طرح ڈیفرنٹ 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 ڈیوزز بنا کے سرف کر سکتے ہیں جس میں انگریڈیانس بھی سیم ہیں بس آپ کو مین انگریڈیانس چینج کرنا ہے یہ دیکھیں اب نیکسٹ میں میں اس میں کیسٹر شوگر ڈالوں گی ون ٹو تھری فور فائیو اچھا اب اس میں ڈالوں گی وہی ون پنچ بلیک پیپر اور ون پنچ کالا نمک اس میں آپ وائٹ سالٹ مڈ ڈال گئے گا پھر میں اس کو جلدی سے شیئر کر لوں گی یہ دیکھیں یہ ہمارا شیئر ہو گیا ہے اب میں اس کو سرونگ گلاس میں سرف کروں گی یہ دیکھیں کوئی بھی گیسٹ آئیں آپ طرح طرح کے جوسٹ بنائیں اور دیکھیں کتنی آسانی سے یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک پاو فال سے یہ ہماری تھرڈ ریسپی ہے اس کو اچھی طرح واش کر لیا ہے اور اس میں ٹو گلاس میں لے رہی ہوں وارٹر کر یہ دیکھیں پھر اس میں میں ون باؤل سیوین ایٹ ٹیبل سپون کیسٹر شوگر ڈال دوں گی کیسٹر شوگر میں نے ایک دفعہ ہی پورا باؤل فل کر کے پیس لیا تھا اب اس میں سالٹ بلیک پیپر اور کالا نمک وہ ہی سیم انگریٹیونس پھر میں اس میں آئس ڈالوں گی اور اس کو یاد رکھیں گا اچھی طرح سے فریزر میں چل کرنے کے لیے رکھ دے گا بلکو ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد سو گئے گا یہ دیکھیں اچھی طرح سے گرینڈ کر لیں پھر اس کو میں چھان لوں گی تاکہ جو ہماری ایکسٹرہ بیج وغیرہ ہے یہ سب سائٹ پہ ہو جائے اور ہمارا پہ اور جوس آ جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ریڈی ہے بلکل اس طرح کی ریسپیز ہمیں ضرور ٹرائے کرنی چاہیے جو ہمیں ریفریشنگ دے اور ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہیں بچوں کو آپ ضرور شام کے ٹائم اس طرح کے جوسس بنا کے دیا کریں یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہے اب میں اس کو ایک پتیلی لی ہے اور ساتھ میں نے ایک چھاننے والا لیا ہے میں اس میں سارا داہ کے اس کو چھان لوں گی اس طرح سے چمت سے آپ اس کو سائٹ پہ کر دیجئے آپ کا جوس سارا نیچہ آ جائے گا یہ دیکھیں ہماری شوگر بھی پسیوی تھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ویسٹ ہو سوائے ان بیجوں کے جو ہمیں نہیں چاہیے یہ دیکھیں اب میں اور ڈالوں گی یہ دیکھیں پالسے کا شربت ہمارا بلکل ریڈی ہے اس طرح سے اس کو فریزر میں رکھیں اچھی طرح سے چل کر کے پھر آپ اس کو انجوائی کیجئے گا اتنا ڈیسٹی بنے گا کہ آپ بار بار بنائیں گے یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے ریڈی لاسٹ ہے بس فینش یہ دیکھیں سارا ہم نے نکال لیا اس کو پریس کر دیں تاکہ جو اچھی طرح سے ہمارا آج ہے باہر اور جو یہ ویسٹ ہے اس کو ہم سائٹ پہ کر لیں یہ دیکھیں ریڈی ہے پالسے کا چوز یہ دیکھیں اس طرح پریس کر لیا گینڈ میں اب ہم اس کو سرف کریں گے آپ اس کا کلر دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے بلکل اچھی طرح سے چھنا ہوا ہے بلکل بہت ٹیسٹی یہ دیکھیں آپ دیکھیں میں نے اس کو تینوں کو کتنی اچھے طریقے سے دیکھریٹ کیا ہے اس طرح سے آپ سرف کریں کسی بھی گیسٹ کے آگے اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائی گا آپ کو یہ جوسٹ کیسے لگے ہیں تاکہ میں آپ کے لئے اور زیادہ سے زیادہ ریسپیز اور جوسٹ کی ریسپیز لاسکو بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تھینکس اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور نوٹیفیکشن کے لئے بیل آئیکن پر کلک کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائی گا کہ آپ کو میری ڈس کیسی لگی ہے تھینکس